یہ فاطمہ اور فاطمہ کے پاپا تو گھوم گئے لیکن فاطمہ بہت اچھے سے سلیڈنگ کر رہی ہے لگتا ہے سکول میں اس نے پہلے کی ہے ہمیں بتایا نہیں ہے اب وہ مجھے کہہ رہی ہے ماما آپ بھی آئیں تو دیکھتے ہیں میرا کیا بنتا ہے ویسے مجھے ڈر بہت لگ رہا ہے السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں کافی دنوں کے بعد ویڈیو لے کر آ رہی ہوں کیونکہ پچھلے دنوں موسم کافی خراب تھا ٹیمپریچر اتنا ڈاؤن نہیں تھا ٹیمپریچر تو زیرو سے فائف کے درمیان ہی تھا لیکن ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی تھی جس کی وجہ سے اگر آپ کسی بھی اوپن جگہ پر جاتے ہیں تو ہوا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹھن لگتی ہے تو ایک ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا میرا کافی برا حال تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ اب اس طرح کے ویڈر میں نہیں جاتے جب ویڈر تھوڑا بہتر ہوگا تو پھر جائیں گے تو آج ٹیمپریچر ہے فائف اور ہوا بھی نہیں چل رہی اس لیے ویڈر بہت ہی کمال کا ہے اور ساتھ ساتھ اس ویڈر میں سنو فلیکس بھی گر رہے ہیں تو یہ تو سونے پہ سوہاگہ ہو گیا کہ اتنا زبردست موسم اور ساتھ ساتھ آپ کو بہت ہی خوبصورت سنو بھی نظر آئے گی اس طرح کے ویڈر میں تھوڑی سی احتیاط کرنا ہوتی ہے پیدل چلنے والوں کو کیونکہ روڈ پہ آپ کو ہر طرف آئیس بنی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے آپ سلیپ بھی ہو سکتے ہیں ویسے تو جہاں ہم جانا چاہ رہے تھے وہاں ہم پیدل بھی جا سکتے تھے اگر آئیس نہ ہوتی روڈ پر لیکن ابھی ہم گاڑی پر جائیں گے کیونکہ ابھی ہمارا سلیپ ہونے کا کوئی موڈ نہیں ہے تو فاطمہ جی ہمیں کافی دن سے کہہ رہی تھی کہ اس نے سنو سلیڈنگ کے لیے جانا ہے تو پہلے تھا ہمیں مجھے تو بالکل بھی پتا نہیں چلا کہ سنو سلیڈنگ کیا ہوتی ہے تو پھر میں نے ذرا گوگل پہ سرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ کیا چیز ہے کیونکہ ہم دیسی لوگ ہمیں کیا پتا کہ سنو میں کون کون سی گیمز ہوتی ہیں لیکن ہمارے بچے یہاں کے رہنے والے ہیں انہیں تو دیفنیٹلی ان ساری چیزوں کا پتا ہے تو جی ہم نے پہلے کوسکو سے یہ بورڈ لیا اس کے بعد ہم فاطمہ کو لے کر گئے جس دن ویدر اچھا ہوا اس دن لے کر گئے سنو سلیڈنگ کے لیے تو یہاں تو دیکھا بہت سارے بچے ہیں اور سب بچے ہی اپنے پیرنٹس کو زبردستی لگتا ہے لے کر آئے ہیں کیونکہ کچھ پیرنٹس اوپر بیٹھ گئے ہیں اور بچے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں تو جی ہم نے کیونکہ فرس ٹائم کرنی تھی اور فاطمہ نے بھی فرس ٹائم ہی سنو سلیڈنگ کرنی تھی فاطمہ کے پاپا نے بھی تو اس لیے جی یہ پہلی ٹرائے ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانے کے کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ دیکھیں جی فاطمہ تو کافی ہیپی ہے اور ما شاء اللہ یہ تو آگے تک پہنچ گئے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں اس طرح کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی چلیں آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ میں کرتی ہوں یا نہیں کرتی ابھی فی الحال فاطمہ کو انجوائے کرواتے ہیں کیونکہ فاطمہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے تو ایک چکر تو ان کا کافی اچھا گزر گیا آپ دیکھتے ہیں دوسرے چکر میں یہ دیکھیں یہ گھوم گئے پاپا کے ساتھ دو چکر لگانے کے بعد فاطمہ نے فرمائش کی ہے کہ فاطمہ اکیلے ہی جائے گی ویسے میری تو ابھی تک حمد نہیں ہو رہی لو جی فاطمہ آ رہی ہے اکیلی اور اب اس کا فیس دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کا ریاکشن ہے اس کو مزہ آیا ہے یا ڈر لگا ہے ابھی چیک کرتے ہیں وہ دیکھیں فاطمہ کا فیس کتنا ہیپی ہے فاطمہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہے مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا اور اب دیکھیں وہ بورڈ کو خود ہی لے کر اوپر جا رہی ہے کہ میں دوبارہ سے خود بیٹھ کر خود ہی آ جاؤں با جی کیا بات ہے یہاں کے بچوں کی یہاں کے بچے تو انڈیپینڈنٹ بہت جلدی ہو جاتے ہیں دو چکر پاپا کے ساتھ لگانے کے بعد اس میں اتنا کانفیڈنس آ گیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں خود ہی آؤں جاؤں گی چلو جی ہٹ جاؤں پیچھے ہیپی what are you doing فاطمہ okay mama is taking some videos okay shall i get you going on جی تو بہت دیر تک فاطمہ نے بھی سنو سلیڈنگ کو انجوائے کیا فاطمہ کے پاپا نے بھی لیکن فاطمہ کی ماما نے صرف ایک تفہ ڈرائی کی ویڈیو بنائی ہے لیکن ویڈیو شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ بہت ہی مشکل سے گرتی پڑتی میں پہنچ ہی گئی تھی لیکن وہ ویڈیو شیئر کرنے والی بالکل بھی نہیں ہے تو آج ہر بہت مزا آیا اب جب بھی ویڈر اچھا ہوگا ہم ضرور یہاں پر آئیں گے بچوں کے لئے یہ ایریا مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ یہاں پر سلوپ اتنی زیادہ نہیں ہے تو بچے ایزیلی سنو سلیڈنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کنگسٹن میں فورٹ ہنری پر بھی اسی طرح کی سنو سلیڈنگ کی جگہ بنی ہے لیکن وہاں پر سلوپ بہت زیادہ ہے تو وہاں سے تو بڑوں بڑوں کو ڈر لگتا ہے تو بچوں کو تو یقینا ڈر لگتا ہی ہوگا اس لئے وہاں پر اتنا زیادہ بچوں کا رش نہیں ہوتا اس ایریا میں بچوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے ہم ویکنڈ پر گئے تھے ہم تھوڑا عدلی گئے تھے تو اتنا زیادہ رش نہیں تھا لیکن جب ہم نکلنے لگے تو بہت زیادہ وہاں پر بچے آ چکے تھے سنو سلیڈنگ کے لئے اور بہت انجوائے کر رہے تھے اور فاطمہ بھی ہمیں بار بار کہہ رہی تھی کہ میں نے ابھی اور کرنی ہے میں نے گھر نہیں جانا لیکن کافی دیر ہو گئی تھی مجھے لگا کہیں فاطمہ کو ٹھڑ نہ لگ جائے اس لئے ہم پھر گاڑی میں آ گئے اس کے بعد ہم نے سوچا ایک اور جگہ پر جاتے ہیں اور آپ کو کچھ اور دکھاتے ہیں واکنگ ٹریک ہے لیکن اس حصے میں آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں آپ واک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ بوٹ رینٹ کر کے بوٹ بھی لے کر دور تک جا سکتے ہیں وہ سامنے آپ کو جو ایریا نظر آ رہا ہے وہ کنگسٹن اسٹ کا ایریا ہے تو وہاں تک آپ جا سکتے ہیں بوٹنگ کرتے ہوئے یہاں سے آپ بوٹ رینٹ کریں فیلحال تو لیک فریز ہو چکی ہے تو نہ کوئی بوٹ ہے نہ کوئی سائیکلنگ ہے جس لوگ واک کر رہے ہیں اور سنو پر انجوائے کر رہے ہیں تو فاطمہ کا موڈ آج بہت ہیپی ہے کیونکہ فاطمہ نے پہلے سنو سلیڈنگ کی ہے اس کے بعد فاطمہ اب سنو میں پلے کر رہی ہے آج کا دن تو مجھے لگ رہا ہے ماشاءاللہ فاطمہ کے نام ہے کیونکہ جب ٹیمپریچر اچھا ہو تو بچوں کو ضرور باہی لے کر جانا چاہیے اس طرح بچوں کو انجوائے کروانا چاہیے کیونکہ جیسے کہ پچھلے میں نے کچھ دنوں میں بلکل بھی فاطمہ کو ہم نہیں لے کر گئے صرف سکول ہی جاتی رہی ہے اور ویسے بھی اس کو کچھ ٹیمپریچر بھی تھا کچھ گلہ خراب بھی تھا طبیعت اس کی خراب ہو گئی تھی اس کو ٹھنڈ لگ گئی تھی لیکن اب ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے تو ہم نے سوچا چلیں ویدر بھی اچھا ہے اور فاطمہ کو انجوائے بھی کرواتے ہیں تو یہاں پر آپ جیسے میں نے بتایا کہ بوٹ رینٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر بوٹ کو لے کر آئے اور سامنے والے ایڈیا تک آپ جا سکتے ہیں اس لیک انٹیریو میں بوٹ کے ذریعے آپ آگے تک جا کر فیشنگ بھی کر سکتے ہیں اور ایون یہ جو ایڈیا بنا ہے جہاں پر فاطمہ اور فاطمہ کے پاپا پھر رہے ہیں یہاں پر بھی آ کر آپ فیشنگ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ لوگ لیک پر ہی چل رہے ہیں ویسے تو آگے تک نہیں جا سکتے کیونکہ اوپر کل ہی سنو ہوئی ہے تو کافی زیادہ سنو کے لے آ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ نیچے پانی فریز ہے یا نہیں ہے تو اس لیے زیادہ لوگ آگے تک نہیں جا رہے ہیں لیکن سٹارٹ میں اتنا پانی بھی گہرا نہیں ہوتا ہے اس لیے لوگ شروع شروع کے لیک کے ایریا میں چلے جاتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے میں تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی کسی کو جانے دوں گی اپنی فیملی میں سے لیکن لوگ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں لیکن ہم نہیں جائیں گے